نئے الیکشن کی بات کی ہے عمر ایوب صاحب نے بھی کی عمران خان صاحب نے بھی سوالے سے بات کی آپ کوئی دسمبر کی ٹائن لائم دے رہے ہیں حکومت اس کو اکتوبر کی ٹائن لائم سمجھ رہی ہے میرا خیال ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی روانگی کے حوالے سے یہ کیا معاملہ ہے پہلے سوالے سے بیانات سنتے ہیں پھر پوچھتے ہیں شعب شاہین صاحب سے قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا یہ پی ڈی ایم حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا الارٹیک ہو جائیں گی میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے ٹریبینل سے امید ہے کہ ٹریبینل سے فیصلے آ جائیں گے اور آپ کے حکومت آ جائیں گی بلکل ہماری امید ہے کیونکہ میرٹ کی وہ طابق ہے اور ہمارے پاس ڈاکمنٹ بھی کمپلیٹ ہے کوئی ڈاکمنٹ میں ابحام بھی نہیں ہے یہ کیا نیا الیکشن اس سال ہوگا کب ہوگا الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں نئے الیکشن کی کہاں گنجائش ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہی کوئی کسی نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہیں کوئی بات ہو رہی ہے نئے الیکشن کی یا آپ موجودہ چیپ جسٹس کے جانے کے بعد کے سینیریو کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں ایک بات دو اس کے اس کے آسپیکٹ ہیں پہلا آسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے نئے الیکشن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو حق ہے وان ایٹی سیٹے ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں اس کے دو موڈ ہیں ایک ہے الیکشن ٹیپنلز آپ کو پتا ہے وہ چلنے نہیں دے رہے میرا بھی الیکشن کیس بالکل ڈیسائیڈ ہونے کے قریب تھا یہ بھاگ کے چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن چونکہ اس میں مجرم ہے ان کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے اس نے اٹھا کر کے وہ الیکشن ٹیپنلز چینج کر دیا ہینڈ پیکٹ ایک ریٹائر جسٹس کے حوالے اس کو لے کر کے ہم چلے گئے اسٹے میں اور وہ ابھی تک چلنا ہے نکر نمبری یوپ صاحب کہہ رہے کہ نئے الیکشن کی بطرم جا رہے ہیں ہمارا اس وقت یہ مطالبہ ہے جس کے لیے آج سے چھ مینے پہلے ہم نے درخواد دے رکھی ہے سپریم کورٹ نے آج ایک پیشی بھی اس کی نہیں لگی لہٰذا یہ دو آسپیکٹس ہمارے امپارٹن ہیں جس کے ذریعے اگر یہ ہمیں سیٹیں مل جاتی ہیں ہمیں ایک سو سے زائد سیٹ ملتی ہیں اور ہمیں کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے دیکھیں یہ بات عمران خان صاحب کی آپ کو بتا دوں ان کی جو پیشین کوئی ہوتی ہے یا ان کی کوئی انفارمیشن بیسٹ کوئی گفتگو ہوتی ہے دونوں حوالوں سے ایک بات ہے میں نے آج تک ان کی بات غلط ہوتے نہیں دیکھی مثلا پچھلے ڈیر سال پہلے انہیں ایک بات کہی تھی کہ یہ مجھے یہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے مجھے ناہل کریں گے یہ نواز شیف کھلائیں گے اور اس کے سارے کیسز ختم کریں گے میری پارٹی کو ڈسپینٹل کریں گے جب یہ تینیوں چیزیں پوری ہو جائیں گے دینی الیکشن میں جائیں گے ایسی ہی ہوا اور چوتھی بات بھی کی اس کے باوجود ہم الیکشن جیتیں گے اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے بلے کا نشان چینیں گے ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے ہمارے پولنگیجنٹ اٹھا لیں گے ہمیں ناہل کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ میرے سمیت ہم سب کے ساتھ کیا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم الیکشن جیتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو فارم اٹی سیمن بنانے پڑے ادروائز تو ہم الیکشن جیت گئے تھے عمران خان صاحب کی ایک میری نظر میں ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت ہمارے یہ ہمارے حقوق مل جانے ہیں ہماری سیٹیں ہمیں واپس ملنے لگنی ہیں ان لوگوں نے فوری طور پر ڈیزولیشن افتی اسمبلی کی طرف چلے جانا ہے اس لیے وہ ہمیں اپنے تائیں تیار کر رہے ہیں اور قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے تیار رہنا ہے فور ایوری سرکمسٹرانس جو خان صاحب کی جو رائے ہوتی ہے کیونکہ یہ ملک ان سے نہیں چل رہا آپ نے کہا ہم نے زیراد کو درست کرنا ہے مجھے بتائیں زیراد کو درست کر لیا آٹھ سو عرب روپے کا پنجاب کے کسانوں کا رقصان کیا ہے آپ نے اور چار سو عرب روپے کا گھپلا ہوا ہے جو گندم سکینڈل میں آج تک سوائے دو کہتے ہیں ملازمین کو ہم نے موطل کیا ہے جس میں یہ سارے لوگ ہیں کچھ نہیں کیا ہم جو پریزیوم کر رہے ہیں ہمارا جوڈیشن کمیشن کا یہ دونوں چیزیں جب سامنے آئیں گی آخری آپشن کے طور پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسمبلی ڈیزولف کریں گے اور اس کے بعد دسمبر میں کیا نظر آ رہے ہیں اسد قیسر صاحب کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں آلات بہتر ہو جائیں گے آپ کے یہ کیا آپ کی لوگ آتے ہیں نا چھے مہینے کا ٹائم ہے ٹریبنل کے لیے کہ آپ کیسز کو ڈیسائیڈ کریں چھے مہینے نہیں تو دو مہینے اور لگ جائیں گے تین مہینے لگ جائیں گے اور تو لہٰذا فردی ٹائم بینگ جو ہی چھوٹیاں ختم ہو نہیں ہے سپریمبر اکتوبر نومبر اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹے کے انڈیپننٹ انسٹیوشن ہے جس سے ہمیں انصاف کی طبق ہو ہے لیکن ہمیں قاضی صاحب سے انصاف کی طبق ہو نہیں ہے جو اس کا بھی ایک ایمپیکٹ ایک پوزیٹیو بہرحال ہم ایک سوچ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کم سے کم یہ جو خرابیاں ہو چکی ہیں جو اس وقت ڈھکن بند کیے ہوئے ہیں اور جو سچ کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ کم سے کم کھلے گا جب آپ ایک سال میں بھی ڈیڑھ سال میں بھی ہماری ایک پوٹیشن کی ایک تاریخ نہیں لگتی اور دوسروں کے کیسز جس طریقے سے اور جس کوئی سرمیس کے دریئے ان کو ریلیف ملتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا نہیں بنتا حق کم سے کم ہمارے مقدمات تو لگا دیں اور خان صاحب نے بھی نیب کی اپیل میں دو کیسز کا حوالہ دیا جو فارم فارٹی فائی والی ہماری پوٹیشن ہے جو چھے مینے سے پینڈنگ ہے اس کو لگا دیں اور ہیومن رائٹس والی اور اس کے ساتھ جو نائنس میں کے حوالے سے جو اڈیشنل کمیشن کی درخواست دی وہ ہماری فکس کر دیں آج تک پہلی پیشی بھی نہیں لگی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ چھے مہینے کے بعد چونکہ آپ کے کیسز کا فیصلہ اس طریقے سے سامنے آ سکتا ہے کہ حکومت شاہی ڈیزولو بھی کر دے یہ آپ نے کہا ہے جماعت اسلامی دھرنا لے کر یہاں بیٹھے میں کل اب اس دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے جو جماعت اسلامی کے میر ہیں انہوں نے فارم فارٹی فائف کے والے سے بات کی انہوں نے کہا کہ فارم فارٹی فائی ٹھیک ہے تو پھر نئے الیکشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں تحریک انصاف یہ کیا بات کی حافظ صاحب میں ذرا سنیے حافظ نعیم صاحب نے پیرہ مشوہب صاحب سے پوچھتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہنا شنو کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس فارم پیتالیس موجود ہے اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم پیتالیس والے ہیں اور فارم سے تالیس والوں کی حکومت بن گئی تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہیں کہ فارم پیتالیس کے بجائے ری الیکشن ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے ڈال پوری کالی ہو تینوں نے یہاں پریس کانفرنس کر کے کہا اور مجھے فارم فارٹی فائی بھی دکھائے ہیں تینوں میں وہی فارم فارٹی فائی میں جو میرے ہیں جو جماعت سرامی کے ہیں وہی فارم فارٹی فائی میں جو مصطفیٰ کھوکر تھا میرے مقابل میں بھی تھا اور انہوں نے شکست پہلے دن تسلیم کی کہ جی ہاں میں ہارا ہوں مگر میں شویف شاہن سے آ رہا ہوں میں ان سے نہیں آ رہا جس کٹ پتلی کو مسلط کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹی ایل پی ہمارا بہت ڈیفرنس رہا میں ان کو بلکہ یہاں کے ٹی ایل پی کے جلومائن دے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کین یو امیجن وہ میرے پاس آیا اس نے میرے حق میں سٹیٹمنٹ دی اپنے فارم فارٹی فائی بھی جمع کر آیا عدالت میں اس نے سپورٹ کیا مجھے کہ اس کے میرے فارم فارٹی فائی بھی کے مطابق اس نے جو اپنے دیئے ہیں اس نے کہا ہے جو شعب شاہین جیتا ہے جو ہمارے فوام میں وہ ہی ان کے ہیں دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے در یہ ہماری تلخیاں پیدا ہوں یہ اس کا جواب بہتر ہے کہ جماعت شامی والے خود دیں یہ پوچھیں گے ایک کے بعد ہمارے ساتھ وہ ہیں بہت چکریہ شعب شاہین صاحب بد رسپیکٹ ٹی ایل پی والے آئے تھے بیٹھے چار دن پانچ دن کسی سے کوئی اجازت نہ مانی تھی ان کے ڈی ایس پی وہاں بلکہ ڈی ای جی وہاں مگنے ڈال رہے تھے کہ جنہ مارا اور آپ کا کاز ایک ہے اگر یہ دہرہ میار ہے ریاست کا اور انصاف کے قانون اور انصاف کو برقرار رکھنے والے لوگوں کا تو پھر مجھے بتا دیں کہ ہم کوئی اس پاکستانی شہری ہیں نا بہت شکریہ شکریہ